موسیقی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ آپ چاہے رات کو کتنی ہی دیر میں کھا کے سوئے ہوں لیکن اگر یہ معمول بنایا کہ سہری میں اٹھنا نہیں ہے اور آپ نے راتھی کو کھا لیا یاد رکھیں آپ بہت بڑی برکت سے محروم ہو گئے سہری میں اٹھنا اور سہری میں کھانا فرمایا کہ اس میں برکت یہ ہے ایک معنی برکت کے یہ ہے کہ اس سے قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے نفسیاتی طور پر بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بارہ تیرہ گھنٹے کے لیے آپ کو ابھی بھوک کے اور کھانے پینے کے چھوڑنے پر آپ کو چلنا ہے اور تیرہ گھنٹے آپ کو یا چودہ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کو بھوک پیاس سے گزارنے ہیں اگر آپ نے سہری میں اٹھ کے نہ کھایا اور آپ سوتے رہے اور یہ نیت کر لی کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان آپ کو دن میں وسوہ سے ڈالے گا کہ تم نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور روزہ بھی تم پر بھاری ہو گیا اور اس میں گویا اندیشہ ہے کہ آپ کی حمد کم ہو جائے گی سہری میں آپ چاہے ایک گھونٹ پانی پی لیں سہری کا اٹھنا جو ہے بھائی سے برکت ہے اور سہری میں اگر آپ نے کھایا تو چاہے آپ چند لوگ میں کھائیں چاہے آپ کچھ کھائیں فرمایا کہ جو چیز مجسر ہے وہ کھائیں اس کا نفسیاتی اثر یہ ہے کہ آپ دن بھر آرام سے رہیں گے روزے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آخری وقت میں بھی کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سہری کے اندر برکت ہے اور سہری کے اندر اٹھنا چاہیے وہ لوگ محروم ہیں کہ جو سہری نہ کھائیں اور نیت کر کے وہ روزہ رکھ لیں اور رات کے کھائے ہوئے کو وہ کافی سمجھیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے پھر ویسے بھی عام طور پہ اس سے لوگوں کا ذہن بھی یہ بنتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے یاد رکھیے سہری کا اٹھنا یہ بھی ایک عمل ہے اور یہ مجاہدہ ہے اس لیے کہ آپ رات کو سوئے اور سونے کے بعد آپ جب اٹھیں تو یہ آپ نے نفس کے اوپر بھی گویا یا ایک آرے چلائے ہیں نفس پہ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا ہی آپ کا درجہ بڑھتا ہے تو سہری کے لیے بیدار ہونا اور سہری میں کھانا اس میں برکت ہے دوسرے یہ کہ افطار کا وقت جب آپ تیرہ ساڑھے تیرہ چودہ گھنٹے کی بھوک پیاس کے بعد اب آپ افطار پر آئے ہیں تو افطار کرنا بھی یہ بہت بڑی گویا خیر و برکت والا عمل ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ بھوک پیاس سے آئے ہیں اور آپ سہری افطاری میں آپ کو شریک ہونا چاہیے افطاری کے اندر آپ کھائیں اس کی بڑی حکمتیں اور بڑی مسلحتیں ہیں حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں فرحتن اندر افطاری و فرحتن اندر لقاء الرحمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک خوشی روزے دار کو ہوتی ہے اس وقت میں کہ جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے یعنی وہ افطار کے دسترخان پہ بیٹھا ہو کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہوں آپ اندازہ لگائیں روزے دار کی خوشی کو تو آپ جب سمجھیں جب ایک بھوک پیاسے کے سامنے کھانے کی کوئی چیز آ جائے اگر کوئی سڑی ہوئی دال بھی کسی بھوک پیاسے کے سامنے رکھ دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لئے قورمے سے اور بریانی سے بڑھ کے ہے تو اچھے جائے کہ افطار میں تو تازہ تازہ گرم گرم اور حلال چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں روزے دار جو اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھ کے یہاں تک پہنچا ہے تو افطار میں بھی آپ شریک ہوں یہ نہیں ہے کہ بس آپ افطار میں ویسے بھی شریک ہونا چاہیے افطار کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے غرض ہے کہ سہری ہو یا افطاری ہو ان دونوں وقتوں کے اندر روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس میں شریک ہو اور میں یہ بات بھی ارز کر دوں ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو علم ہونا چاہیے سہری اور افطاری کے موقع پر اگر آپ یہ کام بھی کر لیں ابھی تو رمضان شروع ہوئے ہیں سہری کا وقت آپ جب کھانا پینا کریں اور یہ معلوم ہو کہ صاحب اب یہ جو ہے کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ اس وقت میں کھانا پینا روک دیتے ہیں ذرا یہ بھی سوچ لیا کیجئے کہ کس طاقت نے مجھے کھانے پینے سے روکا کوئی پولس نہیں ہے کوئی فوج نہیں ہے کسی ظالم اور جابر کا ڈرخوف نہیں ہے کسی کا حکم باپ کا یا کسی شوہر کا حکم نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کھانے پینے سے روک گئے اور جب افطار کا وقت آیا تو بھوک کا تقاضہ ہے لیکن اس وقت میں آپ ہاتھ روکے بیٹھے ہیں سہری میں کھاتے کھاتے ہاتھ روک گیا اور افطار میں بھوک شدید ہے پھر بھی ہاتھ روکے بیٹھے ہیں کھانے کی چیزیں سامنے ہیں اس وقت میں جب جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہوتا ہے آپ نے کھانا پینہ شروع کیا یہ بات بڑی اہم ہے سہری اور افطاری میں جو کھانا پینہ ہے وہ آپ کے نصیب کا ہے لیکن ان دو وقتوں میں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ایک طاقت ہے اور وہ ہے اللہ کی ایک ہی ہستی ہے جس کا حکم چل رہا ہے جس نے کھانے پینے سے روک دیا آپ رک گئے سہری کا وقت وہ ہے اور افطار کا وقت وہ ہے کہ اندر سے تقاضی ہے کہ میں جلدی سے ایک گھونٹ پانی ڈال لوں موں میں کھانا کھالوں لیکن آپ رکے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نہ کھانا فرمایا کہ جب حکم آ گیا کہ کھالو تو اب آپ نے کھانا شروع کیا فرمایا یہ دو وقتوں میں اگر کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ بھی ایسی بنا لیں کہ اللہ کے حکم سے کھانا روکا تھا اللہ کے حکم سے کھانا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں آپ کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے گا کہ مجھے دنیا میں زندگی میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا جہاں حکم ہے کرنے کا وہ میں کام کروں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا وہاں میں رک جاؤں سہری اور افطاری سے یہ فائدہ بھی ہمیں اور آپ کو ہو سکتا ہے بہرحال سہری کا وقت بھی برکت کا ہے اور افطار کا وقت بھی قبولیت کا ہے دونوں میں شریک ہونا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے اور آپ کے دین اور شریعت کی بھی تکمیل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری سہری اور افطاری کو قبول فرمائے اور ہمیں سہری اور افطاری کے اندر شریک ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین